ناظرین نیشن نوز نامے کی ٹیم تین ڈیسیبل فیملی کے ساتھ ہے اور یہ تینوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں آج ایک کی کفالت کرنا مشکل ہے تو یہ تینوں ڈیسیبل ایک جگہ پر مجود ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں اپنے مسیحی مخیر حضرات کے ساتھ کہ ان کی نیشن نوز نامے کی جانب سے جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان کی ہیلپی جائے میڈیکل طور پر رہانی طور پر ہمارے ساتھ پاسٹر صاحب ہے مقامی پاسٹر صاحب پاسٹر صاحب یہ آپ کی کب سے کلیسی آئے جی سب سے پہلے تو میں نیشن نوز نامے کا نہیت دل سے شکر بزار ہوں جنہوں نے میری اقواز پر یہاں تشریف لائے بہت شکریہ تو اس کے بعد میں عرصہ دراز سے یہاں پر خدمت میں ہوں اور میں اس لیے رہانی طور پر اور جسمانی طور پر ہندی جو مین مقصد ہے وہ قہارت کے لیے میں آتا رہتا ہوں لیکن میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ نیشن نیوز نامے ان کو دعوت دی جائے تاکہ وہ ان کی جو پوری ویڈیو بنا کر ہمارے مسیحی قوم کے آگے لے کر جائیں کیونکہ مسیحی قوم کی واز کوئی نہیں بنتا مسیحی قوم کی واز تب ہی بنتے ہیں جب ہمارے پیارے بھائی نیشن نیوز نامے کے جو خاص نمہندگان ہیں جب وہ دوسروں تاکہ یہ ساری ویڈیو لے کر جاتے ہیں تو یہ ویڈیو کے ذریعے خدا ان کے سارے موقعیں پار صاحب مسیح قوم میں بہت سارے محبت کرنے والے نرم دل لوگ ہیں خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو میں محبت کرتا ہوں کہ اپنے ویورز کو دیکھیں اور یہ دیکھیں میں مکمل آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں تو یہ تینوں بھائیں ہیں اور یہ کافی ارساد راسے ہیں اور یہ ان کے باپ ہیں جی کیا نام ہے آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں سے کامی پہ بچے کو دن دے اور اس سے مزورا یہ تقریباً پہلے بچپن تو یہاں ہاں ہی غدہ چالتے گھر دے ہی تڑے بھائی یہ بھی چالتا ہے یہ بھی چالتا ہے دوسرہ بھی چالتا ہے پھرے جس میں تقریباً یہ ہو گیا تقریباً پندرہ سالتا پھرے چلاؤ پہلوں ہٹ گیا اور پھرلا بچا ہوں یہ چالتا ہے پھر تکریباً تین چار سالوں میں ہو گیا اگرہ پہلے پیسے سال ہو گیا ہے کہ پندر سوڑا سال تک چالتا رہا ہے پندر سوڑا سال تک باہر پر ایک لوگ ہیں اچھا ہوں تسینا تا لاج ماجرہ جدا کراندے ہو کس طریقے نہ کردے ہو مالی حالت ہے تا دی اے ڈی نہیں ہے تے کس طرح انہوں تسینا تریٹمنٹ بغیرہ کراندے ہو بہت اکھائی کاری دوائی لیا ہو رہی کاری نہیں لیا ہو رہی بہت اکھائی وقت ہے پیشے دلیا نکام کی کردے ہو دیکھیں ناظرین ایک مزدور جو اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں کر سکتا تو میں اپنی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے ان کا میڈیکل تریٹمنٹ کیجئے اور جو خادمین خدا کے ہیں وہ دعا کریں کیونکہ ان کے لیے وسائل اور میں ناظرین آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ایک ہی ویلچیر وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ تینوں بار وقت نہ باہر جا سکتے ہیں نہ ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی میڈیکل کا بندوبستہ ہے تو برائے میرے بانی کر کے ان پر توجہ دیجئے اچھا پر صاحب آپ یہ بتائیں اب اگر ان کی ٹریٹمنٹ کا بلانٹ ہے تو آپ اگر قوم اس کی ہیلپ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کونسا نمبر آپ دیں گے جی میں یہ ٹتانا چاہتا ہوں ان کے پاس تو مالی طور پر یہ بہت کمزورم بیل لینے کے لیے تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں عرصہ دراز سے یہاں آ رہا ہوں تو میں اپنا نمبر دوں گا اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ ان کی مدد کرے ہم ان پنچائیں گے اور جو مدد کرے گا ہم تصویرے پھینج کر ان کو واپس ہم بیج بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں حکومت پنجاب سے خاص کر مریم نوہ صاحبہ سے گزارش کروں گا بڑے عدب کے ساتھ کہ آپ ان کی میڈیسن کے لیے اور ان کے گھر کے سارے انتظام کے لیے ان کا کچھ نہ کچھ لازمی کیا جائے کیونکہ آپ ایک ماں ہیں تو آپ یہ سارا کچھ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں جی ناظرین میں ایک دفعہ پھر میں اس فیملی کو آپ کو دکھاؤں گا اور بالکل قریب سے دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ تینوں اور یہ ان کی گھر کی حالت ہے آپ دے سکتے ہیں کہ کیا یہ دیکھیں آج کے دور میں یہ چولہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ چار پائی جن پر بچے سو رہے ہیں وہ اس کی حالت دیکھ لیں آپ سے التماس ہے تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں اور ان کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں کی ناما تھا؟ آجرہ 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 پہن ایک دون دی تسیر خدمت کرن دے ہو انہوں نے توجہ دین دے ہو انہوں نے ہوئی گیا جس پندرہ سال پندرہ سال ہوگا ہاں جی تو انہوں نے سام دے ہو وغیرہ انہوں نے ساری دیکھ بال کر دے ہو ہاں جی تو انہوں نے اگر تین بچے ہیں ایک کو جی حال اچھا تو انہوں نے واش روم چے تسیر لے کے جروح جانا ہوں دا تک پوچھتا دین آل کو ہلپ کر دا گیا تو اسی کلے انہوں نے لے کے جانا گوانڈگان باز مار لیں گوانڈگان باز مار لیں دے ہو دیکھنو کھڑی دا تے دوسرا پہر آجرہ جی ناظرین یہ دیکھیں آپ تینوں اسی حالت میں ہیں ڈیسیبل ہیں چل نہیں سکتے اور خود واشنو میں نہیں جا سکتے تے انہوں نے دوائی دارو واستے جڑا تسی کام کر دے لیندے جاندے کسے نو کہندے ہو تے انہوں نے دوائی پوریاں ہو جان دیا ہے کہ نہیں کسے کو پھڑی دیا کسے کو پنجاب پھڑی دیا تو کسے کار دہ بجارہ بھی نہیں ہندہ کار دہ بھی باس کوئی شہر نہیں کرتے بچے پریشان ہوئے جی جی تے اس طلابہ تے بچے ہیں گیا نہیں نہیں آئی نہیں اہی تین بچے ہیں تین بیٹے ہیں تے بیٹی ہیں بھی تاہی ہیں آجرہ تے او جوان تے انہوں نے شادی شدہ دی کرنواستے کوئی تے بندوبست ہے گا کہ نہیں تے تُسی اپنے مصیبے اہم لگے کہ اپیل کرنا چاہتے یہ ہی کرنے ہو کوئی ساتھے نہ آئے مدد کرنے مدد کرنے بچے گاں دی شادی کرنے میں بڑی پریشان ہوئی ہیں کہ انہوں میں کسے دے پوش نہیں میرے کوئر نام کاری ساتھ اچھا ہوں تُسی کمزور ہو گئے پہلے تُسی جوانس ہو تے تاہی واس تو کوئی مشکل نہیں سی ہے نہیں سامنے آ چھا تو گورنمنٹ آ پاکستان لگے کہ اپیل کرنا چاہتے ہو کہ نہ بچے ہوا ستے کوئی میڈیکل طور ٹھا ہیلپ کھیتی جائے تاہی نو więc wheel chair لے کے دیتی جائے تاہی نو انہو کتے داخل کر را کے لاج کیتہ جائے یا گورنمنٹ آنے بجیفہ لے ہے ہمیں صرف بنا رہا ہوتا ہے ہمیں اتبا سوا ہے میں چوکنے میں چھولنے ہوں سارا ہمیں میں آنا تو آنا سارا کچھ میں کرنا ہوں تو اسی کار دیو تو اسی گورنمنٹ کے کے لئے اپیل کرنا چاہتے ہیں اسی یہ کارنے ہوئی ہے بچیاں واسطے کوئی وظیفہ بکر رہا ہے کوئی پیسے ملن مہا نہ کوئی پیسے ملن کوئی پیسے ملن کوئی نوکری ملن کوئی پیسے ہی لاگ جاناں جی ناظرین آپ ان سے سن رہے ہیں کہ ان بچوں کی کفالت کے لئے گورنمنٹ میں کوئی سپیشل وظیفہ لگ جائے اور ڈیسیبل کوٹے میں ان کو برتی کیا جائے کیونکہ ان کی بھی زندگی اچھی ہو اور ان کے ماں باپ کو بھی سکون ہو کیونکہ ان کے بیٹوں کی ذمہ داری تقسیم ہو جائے Thank you